جی جی اجتماع اور محفل و مجلس اس میں سے بہت فرق ہے قریب آئیے ایک سلوات پڑھئیے محمد وآلہ محمد پر بابا زبان ایک قڑیہ جوان سلوات پڑھ دیجئے دیکھیں وہ عبت بھائی بھی بیٹھے تھے وہ بھی چلے گئے اس لیے کہ قصرِ توحید کا وقت قریب آ رہا ہے قصرِ امام سے نکل کے قصرِ توحید میں حاضری ترشکرانی ہے میں گزارش کر رہا ہوں نوشات صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے کلام سے مومنین کے غلوب کو منور کریں آپ حضرات ایک چھوٹے سے گاؤں والی جو سلوات ہوتی ہے وہی پڑھ دیجئے بسی صلحِ ولادت و سعادت حدیبِ ممبرِ سردونی وارثِ رتبہِ حارونی نورِ جمالی ازلی شوائبِ مثال لنجہ زلی حضرتِ ولی علیہ السلام برادرِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ سواللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم داملِ وقت کی گربت کی وجہ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے ابھی سب بڑی بڑی باتیں کر گئے ہیں قرآنِ کریم میں سورہِ یوسف میں ارشاد ہو رہا ہے وَفَوْقَ قُلْ لِحْزِ عَلْمٍ عَلِيمٍ ہر صاحبِ علمِ کے اوپرِ عَلِيمٍ ہوتا ہے یہ مولا کی بزنوں میں ہائے کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے مغروریت خواہ جاتی ہے حسان کو باہتا ہے تو میں کچھ تحفہ دیتا ہوں سب نے اپنی اپنی باتیں کیئے میں الگ طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں پہلے ایک قطع سمجھتا ہوں آج کی آپ جو بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں اس کا کیا قائدہ ہے جسے علی کی زیارت نصیب ہو جائے جسے علی کی زیارت نصیب ہو جائے وہ بندہ ذاتِ خدا سے قریب ہو جائے وہ بندہ ذاتِ خدا سے قریب ہو جائے جسے اہلیت میں زیارت نصیب ہو جائے وہ بندہ ذات خدا سے قریب ہو جائے خلوص دل سے جو مولا کی بزموں میں بیٹھے قسم خدا کی وہ انپڑ عدیب ہو جائے قسم خدا کی وہ انپڑ عدیب ہو جائے کہاں گئے سم قسم خدا کی وہ انپڑ عدیب ہو جائے بڑی بڑی بات کر کے لوگ نکل جاتے ہیں قسم خدا کی وہ انپڑ عدیب ہو جائے میں بھی بہت بڑا عدی ہوں پوری دنیا پورے ہندوستان میں سب سے کم عمر کا میں لوٹری بناتا سنٹر بار دنسا یہ میرے مولا کیا تھا مجھے تین سال پہلے کچھ بولنا آتا نہیں تھا مولا کے پاس گیا مولا مولا سب کچھ دیا ہے جسے علی کی زیارت نصیب ہو جائے بندہ ذات خدا سے قریب ہو جائے خلوص دن سے جب مولا کی بس میں بیٹھے پس ہم خدا کی بڑا دی دوستو میں کیا بتاؤں شاہ موتیس تیروی لکھتے ہیں کہ علی چار دن کا بچہ ہے جھولے میں سویا ہوا ہے ماں گھر میں موجود نہیں ہے علی جھولے میں سویا ہوا ہے گلاف ردائے فاطمہ بنت اصد میں لپٹا ہوا امامت کا معصوم سلطان اپنے دائیں ہاتھ کا ہموڑا اپنے موں میں لئے کائنات کا رسک تقسیم کرنے کے ارادے سے سوچ رہا ہے آ گیا ساں بزدہ آ گیا جھولے کی لکڑی عبور کرنے کی ناپاک جسارت کی علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اس کے گلے میں ڈال کر چیر دیا جب ماں نے یہ منظر دیکھا جب ہی کوکائے اٹھی حیدار ایسا کسی کا روب یہ تیور نہیں ہوا بچہ کوئی بھی اتنا دلاور نہیں ہوا بچہ کوئی بھی اتنا دلاور نہیں ہوا جو کم سنی میں کلہ ازدر کو چیر دے حیدر کے بات دوسرا حیدر نہیں ہوا 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 یہ اچھے باتیں مہتی تیلوی ہیں دو ہے نا یہ اچھے باتیں یہ اچھے باتیں حیدر کے بات دوسرا حیدر نہیں ہوا حیدر کے بات دوسرا حیدر نہیں ہوا ایسا کسی کا روب یہ تیور نہیں ہوا بچہ کوئی بھی اتنا دلاور نہیں ہوا بچہ کوئی بھی اتنا دلاور نہیں ہوا جو کم سنی میں قلعہ اصدر کو چیر دے حیدر کے بعد دوسرا حیدر نہیں ہوا اب یہ تقدس قائن نہیں ہے مائفل کا لوگ بڑے بنتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں حیدر کے بعد دوسرا حیدر نہیں ہوا یہ تو بلادت ہوگی مولا کا بچپناہ گزرتا گیا شادی کا وقت آگا بس چار مصرے مقتہ مائفل میرے بزرگ میں طالب علم ہوں کہ جب مولا کائنات کی تحفہ دے رہا ہوں اسے یاد رکھنا زندگی نے وفا کیا تو پھر کلاقات ہوگی کیونکہ مصرفیات بہت زیادہ ہیں میں افتخار بھائی اور ننے بھائی کے کہنے پر آگیا کہ مولا کائنات کی جب بارات چلی ہے میرے بزرگ تو پروردگارِ عالم شجرِ طوبہ سے کہتا ہے اے شجرِ طوبہ اتنے جنت کے پروانے نچھاور کر آپ کی فضیلت بتا رہا اے شجرِ طوبہ اتنے جنت کے پروانے نچھاور کر میرے معبود کتنے بے قدرِ محبی وفاتِ مطبعہ اولادیا فاطمہ اور اس کے بیٹوں کے محبوں کی مقدار کے مطابق نچھاور کر افرشتوں سے کہا اسے چون کر رکھ لو کلو نہ دخلانا میدانِ محشر کی سرط پر کھڑے ہو جانا جو جو علی والا آتا جائے اسے کہنا وہ علی کی شادی میں موجود نہیں تھا لیکن تیرے حصے کا یہ انعام لیکن تیرے حصے کا انعام موجود ہے پیغمبرِ خدا کی جو افضل کمائی ہے پیغمبرِ خدا کی جو افضل کمائی ہے بنتِ اصد کے گھر میں بہو بن کے آئی ہے نو سال تک نسائری کے پروردگار کو زہرہ نے اپنے ہاتھوں کی روٹی کھلائی ہے 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 سلام علیہ وسلم